بسم اللہ الرحمن الرحیم فجر کے وقت سونا کیسا ہے یہ مسئلہ بہت چھڑتا رہتا ہے بہت اہم ہے اسی لئے میں آپ لوگوں تک یہ مسئلہ پہنچا رہا ہوں صبح کے وقت سونا نمبر ایک اگر فجر کی نماز چھوڑ کر سو رہا ہے صبح کی نماز پڑھا نہیں سو رہا ہے تو اس کے لئے یہ سونا حرام ہے حرام سورا سر حرام کیونکہ صبح کی نماز فرض ہے ہاں نماز پڑھ کر سو رہا ہے تو اب ذرا مسئلہ ہے اس پہ ذرا گوھر کریے گا میں مسئلہ واضح کر دوں گا کوئی شک کو صبح باقی نہیں رہے گا کوئی اشکال آپ کو باقی نہیں رہیں گے ان مسائل پہ حدیث میں آتا ہے کہ صبح کے وقت جو ہے رزق روزی یہ تقسیم ہوتی ہے لیکن حدیث ضعیف درجے کی ہے اسی لئے صبح کے وقت سونے کو نماز پڑھ کے سونے کو حرام قرار نہیں دیا جائے گا کیونکہ حدیث ضعیف درجے کی ہے لیکن حدیث تو ہے ضعیف ہے لیکن ہے تو حدیث نہ تو اسی لئے یہ ضرور کہا جائے گا صبح کے وقت سونا صبح کے وقت میں اگر کوئی سو رہا ہے تو بہتر نہیں ہے اچھا نہیں ہے نہیں سونا چاہیے اسی لئے ڈاکٹروں کا تجربہ وہی یہی ہے وہ بھی یہی بتاتے ہیں صبح کے وقت سونا بیماری کو دعوت دینا ہے انسان کے اندر جو ہے چستی چلی جاتی ہے انسان کے اندر سے انسان کے اندر بیماریاں آ جاتی ہیں بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے اسی لئے صبح کے وقت نہ سوئے اپنے آپ کو بچائے اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ صبح کی نماز پڑھ کر سوتے نہیں تھے کیا کرتے تھے اسراق کی نماز پڑھتے تھے چانست کی نماز پڑھتے تھے صبح صویرے سوتے نہیں تھے اور یاد رکھیں اہم مسائل میں جل نمبر گیارہ صفحہ نمبر اکیس پر یہ مسائل لکھیں اس کے ساتھ ساتھ ابو دعود صریف میں ایک روایت موجود ہے کہ صبح کی وقت برکت والا وقت ہے صبح کے وقت میں جب آپ کوئی کام کریں اچھا کام صبح کے وقت میں کریں ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں غریب آدمی تھا جب اللہ کے رسول سے میں نے یہ سنا کہ اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں یا اللہ میری امت کی صبح میں برکت اتا فرما صحابی بیان کرتے ہیں کہ تب سے میں نے اپنی تجارت کا لین دین سامان لانا جانا یہ سب صبح کے وقت شروع کر دیا تو اب اتنی برکت ہوئی میرے مال میں کہ میں جو ہے امیر ہو گیا جب اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں کیسے امیر نہیں ہو سکتے اسی لئے صبح کے وقت میں برکت ہے اس برکت کو آپ نہیں کھوئیں بھائی اسی لئے صبح کے وقت سونا نماز چھوڑ کر حرام ہے نماز پڑھ کر اگر سو رہے ہیں تب جائز ہے کوئی گناہ نہیں ملے گا لیکن بہتر نہیں ہے بچنا چاہیے کیونکہ ایک طرح اسے نقصان بھی ہے بیماری بھی ہو سکتے ہیں بیماری کا گھر ہے یہ اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کا مکمل پابند بنائے جو مسئلہ آپ نہیں سمجھ پائیں علماء سے پوچھیں منمانی نہیں کریں مسئلہ مسئلہ میں شریعت کے معاملے میں اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں